2023 میں جو ہمیں ایکسپیرینس ہوا تھا تجربہ ہوا تھا بہت خطرناک تجربہ ہوا تھا جس میں کافی نقصان ہو گیا لوگوں کا جس کی وجہ سے لوگوں کو مجھے امید ہے کہ اب اس نے سمجھ آگئی ہوگی کہ اب کیا کرنا چاہیے لوگوں کے لیے یہ تجویز ہے کہ اپنے اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور اپنے گھروں کو صحیح کریں اور اپنے مال مویشیوں کو محفوظ کریں اور میں بداروں کے حوالے سے تجویز یہ دوں گا ڈی سی حضرات کو ایسیز کو اور جو مختیارکار ہیں جن کی عدو میں لوگ رہتے ہیں گریب لوگ ہیں جن کے گاؤں آتے ہیں ان کو پہلے تو جو فنڈز ہیں رکھے ہوئے ہیں دوسری چیزوں کے لیے ان کو سٹاپ کرنا چاہیے اور وہ ٹرانسفر کریں فنڈز رکھیں خاص اسپیشلی ان معاملات کے لیے جو مونسون کی بارشوں میں نقصانات جو ہونے والے ہیں یا اللہ خیر کرے اگر وہ ہو جائیں تو ان کے لیے فنڈز کو پہلے رکھا جائے دوسری تجویز میری یہ ہے کہ ڈی سیز کو اور ایسیز کو ان کو سروے ٹینز بنانی چاہیے ابھی سے جو معاملات ابھی تک پچھلے سال والے معاملات کہیں پہ وہ پانی کا شگاف لگے ہوئے ہیں کہیں پہ معاملات خراب ہیں کہیں پہ نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں لوگ کے گھر گرے ہوئے ہیں مال کے لیے لوگ پریشان ہیں تو ان گاؤں میں شلٹر دینے چاہیے اور ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے ان گاؤں میں اگر بیس پچیس گاؤں ہیں تو بیس پچیس گاؤں میں حکومت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر وہ شلٹر ہاؤسز بنائیں تو یہ ایک مہینے میں بن سکتا ہے تو اگر اگر قریب ہمارے چائنہ ملک اگر ایک مہینے میں کووڈ میں اگر پچاس ہزار لوگوں کے لیے ایک ہاؤسپیٹر بن سکتا ہے تو پاکستان میں ایک مہینے میں پچیس گاؤں میں پچیس شلٹر ہاؤسز بن سکتے ہیں یہ کوئی بڑے مسئلہ نہیں ہے تو یہ میری تجویزیں ہیں اداروں کے لیے بھی اور ہمارے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی یہ مہربانی کر کے اس پر گور کیا جائے اور فنڈز کو بے وجہ استعمال نہ کریں کسی اور چیزوں میں رکھا جائے منسون بارشوں کے لیے اور زیادہ از زیادہ اپنے عوام کو فائدہ دیا جائے حکومت کو ان پیگاؤں میں کے یہ فیوچرسٹک بنے اور جو حکومت کے لیے یہ تجویز ہے کہ جو بھی ہمارے اعلی اختیارات رکھنے والے لوگ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سندھ چیف جسٹس آف سندھ اور یہ اور ان کے علاوہ ہمارے چیف آف پاکستان آرمی اور ان کے علاوہ جو بھی ہمارے اعلی ادھے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو جو گاؤں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان گاؤں کی حالات بہت خراب ہیں ابھی بھی ان کو گاؤں کی ساری کنسٹرکشن ان کے ایریگیشن کا سسٹم پورا ٹوٹا ہوا ہے ان کو صحیح کروانا چاہیے جیسے پانی آئے بھی تو پانی نکل جانے کے لیے راستہ ان کو مل سکے پانی آتا ہے تو وہاں پہ رک جاتا ہے پھر سارے گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں جو پسلے سال بھی سیلاب آیا تھا اس میں زیادہ تر سندھ کا ہی بہت بڑا نقصان ہوا یہاں زمینوں کے ساتھ فصلوں کے ساتھ گھر بھی ختم ہو گئے جانور ختم ہو گئے اور دوسرے بھی جو بھی وسائل تھے غریبوں کے کسانوں کے اور عام آدمی کے وہ بھی ختم ہو گئے اب اس سال ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے الٹ جاری ہوا ہے جس کا آپ کو کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ بارش ہوئی تھی صرف چند گھنٹوں کی بارش تھے کافی زمینوں کے بھی نقصان ہوئے جو چیر تھے اور جو نوے نہریں تھی ان کا بھی نقصان ہوا ہم آپ کے چینل کے توصل سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ساری سندھ کے جتنے بڈسٹریک ہے وہاں کے انتظامی آئے ابھی تک بھی ایسا کوئی بندوبست نہیں ہوا کہ اسے محفوظ رہا جا سکے تو ہم یہی رکست کرتے ہیں یا کہ جو ہرز لے کے ڈیسیز ہیں ان کو ابھی سے احفر دینا چاہیے جو جو احتیاطی تدابیر ہو ان پہ ابھی سے عمل ہونا چاہیے جو بند ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے جو نہریں ہیں ان کی کھاٹی ہونی چاہیے اور کیا کیا بن سکتا ہے جو دریا کے وہ قدرتی جو ویز ہیں ان کو منیٹر کرنا چاہیے تو یہ سارا کیونکہ اب جو ہے پہلے ہی ان میں کسانوں میں یا زمینداروں میں یا کسی بھی جو بھی جن کا غریبوں کا نقصان ہوا ہے ان میں اب زیارت سخت نہیں رہی کہ وہ زیادہ برداش کر سکیں اس لیے اس دفعہ جو جولائے میں اور جولائے میں ہر پانچ دن کے بعد بڑی بارش بتا رہے اور سارا منت چلے گی اور یہ اکٹوبر تک بتا رہے تو ہم سندھ گورنمنٹ کو خاص کر کے پرائم منسٹر کو سب کو کہہ رہے ہیں سندھ پہ توجہ دی جائے یہاں پہ پہلے ہی لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے فصلوں کا نقصان ہوا ہے ابھی سے بھی ہمارے پاس وقت ہے ابھی دس سے پندرہ دنے پہلے تو ایک مہینہ پہلے الارٹ جاری ہوا ہے لیکن اب سے وہ تضابیر لینا شروع کریں گے اور کام کرنا شروع کریں گے تو کم سے کم نقصان ہوا ہے موسیقی